ناظرین و سامعین ہم نے گزشتہ پرغیم میں چند پرغیم میں ہم نے وہ آیات جن کے احکامات منسوخ ہیں اور جو ناسخ ناسخ الحکم آیات کریمہ ہیں ہم نے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ان کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں حرص کیا اور اب احکامات شرعیہ کو منسوخ کرنے کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو باقی رکھا گیا ہے اور ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ ایک شرعی حکم معلوم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اسی طرح قرآن کی تلاوت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے تو ثواب تو ملے گا نا اور ایک جواب یہ ہے کہ بالعموم احکامات میں نسخ تخفیف کے لیے ہوا ہے جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہے اور منسوخ الحکم آیتوں کو اس لیے برقرار رکھا گیا تاکہ مسلمان ان آیات کو پڑھ کر ان کی تلاوت کر کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکت سے نجات دی اور ان کے لیے آسان احکامات مشروع فرمائے یہ کلام ان آیات کے متعلق ہے کہ جن میں مشکل احکامات کو منسوک کر کے آسان احکامات مشروع کیے گئے لیکن بعض منسوخ الحکم آیات ایسی بھی ہیں کہ جن میں آسان احکامات کو منسوک کر کے مشکل احکامات مشروع کیے گئے ان کی حکمت یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ زمانہ فترت تھا اور برسوں سے جو اقائد آدات اور معمولات ان میں رچبس کہتے وہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے اور یک لخت ان تمام چیزوں سے ان کو چھوڑانا بہت مشکل تھا کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ جاتے اس کی مثال یہ ہے کہ قریش نے وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبہ مکرمہ کی نامکمل تعمیر کی تھی آپ جانتے ہیں ناظرین نبی علیہ السلام بناہ ابراہیم کے مطابق کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے تھے بناہ ابراہیم میں حتیم کعبہ شامل تھا اور آپ اس میں دخول اور خروج کے لیے یعنی داخل ہونے کے لیے انٹری کے لیے اور ایگزٹ کے لیے دو دروازے بنانا چاہتے تھے لیکن آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اہلِ عرب کو کعبہ سے والہانہ جذباتی عقیدت تھی اور اگر نئی تعمیر کے لیے کعبہ کو منہدم کیا جاتا تو جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ جاتے ہیں سو اسی وجہ سے شروع میں آسان احکامات مشروع کیے گئے اور جب لوگ اسلام میں راسخ ہو گئے تو پھر نسبتاً کچھ سخت احکامات مشروع کیے گئے اس کی مثال ناظرین حرمتِ خمر کی مثال ہے یعنی شراب کی حرام ہونے کی اور اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے بعض ایسے احکامات منصوب کیے گئے جو مشکل اور سہل ہونے میں ناسخ کے مساوی ہیں ان میں نسخ کے حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ابتلاع اور امتحان میں ڈالا جائے تاکہ ایمان والوں میں اور منافقین میں امتیاز ہو جائے خبیص اور طیب الگ الگ ہو جائے جیسے بطر مقدس کے قبلہ ہونے کو منصوب کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنائے گیا تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور منافقین کا خبز ظاہر ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے اسی لئے مشروع کیا تھا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں اور بے شکی تحویل قبلہ شاق تھا ماں سواء ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہجائے دطا فرمائی ناظرین و سامعین یہ بحث اسلام کے بعض احکامات کے نص کے سلسلے میں تھی رہا یہ معاملہ کہ اسلام کے آنے کے بعد پچھتی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اس کی حکمت یہ ہے کہ نوع انسان اپنی اقل اور شعور کے اعتبار سے اسی طرح تدریجن ترقی کرتی رہی جس طرح بچہ اپنی نشو نومہ کے اعتبار سے بتدریج ترقی کرتا ہے میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین تو بریک سے پہلے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ساری ابحاظ ہیں یہ اسلام کے بعض احکامات کے نص کے سلسلے میں تھی اب رہا یہ معاملہ کہ اسلام کے آنے کے بعد پچھتی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو اس کے حکمت یہ ہے کہ نو انسان اپنی اقل اور شعور کے اعتبار سے اس طرح تدریجا ترقی کرتی رہی ہے جس طرح بچہ اپنی نشو نومہ کے اعتبار سے بتدریج ترقی کرتا ہے اس لیے ہر نبی کے آہد میں نو انسانی اپنی اقل اور شعور کے اعتبار سے جس درجے میں تھی اسی درجے کے اعتبار سے اس پر احکامات شرعیہ مشروع کیے گئے اور جب نو انسانی اپنے کمال ارتقاء کو پہنچ گئی تو سابقہ احکامات کو منسوخ کر کے ان پر قیامت تک کے لیے ایک کامل شریعت نازل کی گئی تو ناظرین آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کی کہ جس طرح ہم نے پہلے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ناسخ یعنی ناسخ کہتے ہیں کہ ایک دلیل شرعی کے بعد ایک اور دلیل شرعی آ جائے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلاف کو واجب کرتی ہو اور یہ بھی کہا گیا کہ صاحب شرع کے حق میں کسی حکم کی شرعی انتہا کو بیان کرنا جو ہے وہ نسخ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ساکت کر دینا نسخ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں ہے اور یاد رہے کہ جو نسخ کی دلیل ہے یہ پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی یعنی ناسخ بعد میں ہوتا ہے منسوخ پہلے ہوتا ہے یعنی منسوخ پہلے چل رہا ہوتا ہے ناسخ والحکم جو آیتیں وہ بعد میں آتی ہے ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو قرآن کی بارہ آیات کی مثال پیش کی پھر اس کے ساتھ احکامات شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں کیا ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں نسخ کیا اب ناظرین قرآن کا سنت سے نسخ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سنت کا سنت سے نسخ یہ ساری قسم اقسام جو ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی جو ناظرین دولت ہے علم کی دولت ہے اس سے ہم سب کو بالا مال فرمائے اور ہمیں قرآن کے علم کے موتی ہمیں چنتے رہنے کی توفق نصیف فرمائے